موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفخہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنا اطاعنا اللہ وعطاعنا الرسول صدق اللہ علیہ الرحیم ناظرین اکرام پروگرام روشنے کے ساتھ میں ہوں آپ کے خدمت میں حاضر ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات پر آپ کی اور اپنی رہنبائی کے لیے اور اس روشنی کو عام کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بالخصوص صیرت متحرہ کے حوالے سے گزارشات پیش کرتے ہیں اور ہم نے گزشتہ دو تین پروگرام اس بات پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک انسان چونکہ انسان خواہشات کا غلام ہے خواہشات اس کی فطرت میں داخل ہے اور خواہش کرنا اس کا حق بھی ہے اور خواہش کا جائز اور ناجائز ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے اور خواہشات کو پابند کرنا اللہ کی عطاعت پر یہ ایک الگ تقاضہ ہے لیکن انسان بہرحال خواہشیں کرتا ہے اور اس کی خواہشات لا متناہی اور لا محدود ہوتی ہیں اس کی وسط اس کو مپنا اس کی گیرائی اور گیرائی کو جاننا ناممکن سی بات ہے اور جتنی بھی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں حساس بھی ہوتا ہے تو خواہش کو کیسا ہونا چاہیے اور خواہش کیسے کی ہونا چاہیے ہم اس تفصیلی بات اس پر کر چکے ہیں ایک مرنے والے کی خواہشات کیسی ہوں گی اس کی تمنائیں کیا ہوں گی مرنے کے بعد اس کی تمنائیں کیا ہوں گی اس پر ہم نے بات شروع کی تھی اور اس کے مختلف پہلو بالخصوص زندگی کے حوالے سے کہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو اللہ کی جماعت کا حصہ ہیں یعنی حضب اللہ کا حصہ ہیں اور دوسرے حضب الشیطان کا حصہ ہیں ایک کی اچھا ان کی خواہشات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے وہ اگر تو ان کی خواہشات نیک ہیں ہمدردی پر مبنی ہیں نیکی پر مبنی ہیں اور دوسروں کی خیرخواہی پر مبنی ہیں تو اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں رہتی یا اس میں تحقیق اور تفتیش کی کوئی قطن ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کس آدمی جو ہے کس گروہ کا اور کس جماعت کا حصہ ہے آدمی کی خواہشات اور اس کے عمل جو اظہار کر دیتے ہیں کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور آپ نے اس کی جو دلیل ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وعدی مل جائے تو یہ دوسری کی خواہش کرتا ہے دوسری مل جائے تو تیسری کی خواہش کرتا ہے اور سوائے قبر کی مٹی کہ اس کے پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی یعنی یہ اس کی خواہشات لا محدود ہوتی ہیں ان پہ قابو کرنا ان پہ کنٹرول کرنا ایک مشکل کام ہے اور پھر یہ نفس جو ہمارا اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے اس نفس کی خصوصیت ہی یہ ہے انن نفس اللہ عمارت مصو یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے ہاں جب نفس آپ کا اللہ کے تابع ہو جاتا ہے اللہ کے حکامات کے تابع ہوتا ہے تو پھر یہی نفس ہے جو آپ کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتِهِ الْمَعْوَى پھر آپ کو یہی نفس آپ کو اللہ کے سامنے آجز کر دیتا ہے اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے یہی نفس آپ کو پھر آپ کی جو رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو جنت تک پہنچا دیتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے جواب سے آپ کو ڈرا دیتا ہے یہ نفس اس کی تربیت بہت ضروری ہے بہرحال ہم نے اس پر تفصیلی بات پہلے کر لی ہے اور آج کی اس مجلس میں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے آخری باتیں جو گزشتہ پروگرام میں کی کہ انسان کی جو سب سے مرنے کے بعد جس کی خواہشات جس کا زمنان ہم ذکر کیا دیتے ہیں کہ جب وہ ایک تو زندگی میں اس کی خواہشات سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے پھر خود وہ جن چیزوں کو نیکی سمجھ کے کر رہا تھا جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جو دو بڑی خواہشات سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کو اس وقت کو ٹال دیا جائے موت میں جب موت سامنے پاتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش تھوڑی سی محلت مل جاتی تھوڑی سی محلت مل جائے تو کیا کروگے یہ دو خواہشیں کرتا ہے کہ میں صدقہ کروں اور میں نیک و کار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں مرنے سے پہلے یہ منافق فاسق فاجر کی دو بڑی خواہشات ہیں اور یہ ہم نے تفصیلاً آپ کے سامنے دکھ دیا زمناً ذکر کر رہا پھر اس کے بعد جب موت آتی ہے اس کی ہم نے کیفیات آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں پیش کی کہ ایمان والے کی جان کس طرح سے جاتی ہے اس کی مثال آپ نے دی جیسے مشکیزے سے پانی خارج ہوتا ہے اور جس آسانی کے ساتھ مشکیزے کو الٹا لٹکا کے اس کے موں پہ بندہ ہوا دھاگا کھول دیا جائے تو جس آسانی کے ساتھ اس کا پانی نکلتا ہے مومن کے بدن سے اس طرح سے اس کی روح نکلتی ہے اور ہم نے دوسری مثال بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جب منافق فاسق فاجر کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے روحی کے کسی گھٹے میں دندانوں والی صلاح کو ڈالا جائے اور وہ نکالی جائے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ رش رشیں جو ہیں وہ روحی کے باہر نکلیں گے اور یہاں ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ململ کا کپڑا رشم کا کپڑا جو ہے اس کو کانٹوں والی بیری جو زمینی بیری ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں اس پر بھگھو کر ڈال دیا جائے اور اس کو ایک سم سے پکڑ کر کھینچا جائے تو جس طرح وہ اس کے پورے کپڑا ہے اس کے ایک ایک سنٹی میٹر میں جو کانٹے چوبے ہوئے ہوں گے وہ اس کو کھینچنی کے ویسے اب رشم کا کپڑا بڑا ہی نرم و نازوک ہے اور بڑا ہی احساس کپڑا ہے جب اس کو کھینچا جائے گا تو اس کے ریزے ریزے ہو جائیں گے چترے اڑ جائیں گے بلکل ایسے ہی مختلف اور بڑا تغلیف دے ہوتا ہے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہر آدمی اس کیفیت سے گزرے گا ہر وہ آدمی جو کفر اور فسق و فجور پر قائم رہے گا اور مومن ہوا تو وہ پہلے والی موت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تو اس کو جیسے کپڑے کو کھینچا جائے اور اس کے ریشے ریشے ہو جائیں اس کے چیترے اڑ جائیں اور سینکڑوں ہتاروں کانٹے اس کے بدن میں چپے ہوئے ہوں بلکل ایسے ہی جب اس کو مارا جائے گا اس سے کہا جائے گا آخری جو انفس حکم اپنی جان کو خود نکالو اس غلیز ناپاک اور پلید روح کو اپنے بدن سے خود کھینچو تو اس وقت اس کی ایک کیفیت ہوگی یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس کی تفصیلات اور پھر جیسے یہ آسمان کی طرف بلند ہوگا یہ پورا سفرامہ آپ کے سامنے بیان کر چکے واپس آیا تو قبر میں جو اس کی سب سے پہلی بڑی خواہش ہے یا قبر کے بعد کی زندگی جو ہے برزق کی زندگی ہے یا حشر کی زندگی ہے تو اس کی خواہش ہوگی یا علیہ تانی قدمت لحیاتی کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا یہ اس کا ایک پچتاوہ ہے ایک تمنا ہے کہ اب میں کیا کر ساں یہ بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ وہاں جا کے یہ خواہش کریں گے ربنا ابسرنا وسمینا فرجئنا نعمل صالحا اللہ ہم نے اب دیکھ بھی لیا ہے سن بھی لیا ہے تیرے عذابوں کو محسوس بھی کر لیا ہے ان کو سہ بھی لیا ہے اب ہمیں صحیح یقین آگیا ہے کہ تُو جو حکم دیا کرتا تھا یا تیری طرح سے جو پیغمبروں نے ہم تک پیغام پہنچایا تھا وہ حق تھا حقیقت تھی سچ تھا اب ہم مان گے ربنا ابسرنا وسمینا ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے اب سن بھی لیا فرجئنا ایسا کرو ہمیں واپس لوٹا دو نعمل صالحا ہم اب نیک کام کریں گے یعنی وہاں جا کر اس کی خواہش سب سے بڑی خواہش کیا ہے واپس بیجو تاکہ اب نیک کام کر سکے یہاں اس کو کہا جا رہا تھا یہاں اس سے کہا جا رہا تھا کہ ایمان کا اظہار کرتے ہو وعمر الصالحات نیک آمال اس کی بنیادی ضرورت ہیں نیک کام کرو یہاں نہیں کرتا تھا اور وہاں جا کے واپس آنے کی باتیں کرتا ہے نعمل صالحا ایک دوہ واپس بھیجا جاؤں تو پھر میں مجھے میں نیک کام کروں گا اِنَّا مُوْقِنُونَ اب میں بڑا یقین والا ہوں گا حالانکہ پہلے بھی یہ وعدہ کر کے آئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب ہوں اور ہم سب نے جتنے آ چکے جتنے اور آئیں گے ہم سب نے کہا تھا کالو بلا ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اور اس کی پہچان اس نے یہاں کروائی ساری کائنات تمام مخلوقات کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتی ہے اللہ کی توحید کا انکار کرتی ہے اللہ کی طاقت اور قدرت کا انکار کرتی ہے ماں سوائے انسان کے باقی کسی کی طرف اللہ نے نبی نہیں بھیجا کسی پرندوں کی طرف کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی چھوٹیوں کی طرف نبی نہیں آیا کوئی چھوٹیوں کی طرف نبی نہیں آیا ان کو جو فطرت ان کو عطا کی گئی وہ اس فطرت پر آج بھی اللہ کی تصمیح بیان کرتے تحمید بیان کرتے اللہ کی توحید کو مانتے لیکن یہ انسان ہے یہ جن ہے جس کی طرف بار بار پیغام سنانے والے آئے اور اتنے زیادہ پیغام سنانے والے آئے اس کے باوجود بھی اس کی کل سیدھے نہیں ہوتی اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ پھر بھی اپنی زد پر اڑا ہوا ہے اب یہ وہاں جا کے کہے گا نامل صالحہ ہم واپس جائیں تو نیک کام کریں گے لیکن واپس کوئی آنے نہیں دے گا اس لیے وہاں صرف ایک میں اور بات عرض کر دیتا ہوں میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کی کہ بہت سارے لوگوں نے یہ ایک باطل عقیدہ بنا دیا کہ ارواح واپس لوٹتی ہیں روحیں واپس لوٹتی ہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ بلکل بھی نہیں ہے کسی صورت بھی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب روح چلی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پابند ایک اور دنیا میں عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور عالم برزخ میں اس کے دو ہی ٹھکانے ہیں یا تو وہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر یا تو ایک جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اب وہ دو ہی جگہ پہ ہیں یا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے اپنے آمال کی صورت میں اپنے معاملات کی وجہ سے یا تو جہنم کے اندر پڑی ہوئی ہے صبح و شام صبح و شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے یا وہ جنت میں ہے جس کو کہا جاتا ہے نم کرومت العروس ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دنھن سوتی ہے اور قیامت کو اس کو جگایا جائے گا اور وہ کہے گا یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا یہ تو وہ دن ہے جس کا ہمیں کہا گیا تھا و صدق اللہ و رسولہو اللہ اس کے رسول نے سچی فرمایا تھا یہ اٹھے کا اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو مارے کھا رہے ہیں جو وہاں پہ زلت اور خجالت کا سامنا کر رہے ہیں وہ کہیں گے یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا ہم نے کس نے ہمیں ان قبروں سے جگا دیا کیونکہ وہ قبروں میں اب چھوٹے عذاب لے رہے تھے اب انہیں پتا ہے کہ جن کا وقت عذاب میں گزرا ہے انہیں یقین ہے کہ آنے والی زندگی اور بھی خطرناک یہ یہاں تو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا تھا وہاں جا کے تو مستقل آگ میں رہنا پڑے گا اس لیے وہ افسوس کریں گے یہ خواہش کریں گے کاش ہمیں قبروں سے نکالا ہی نہ جاتا تو یہ جو واپس آنے والی بات ہے یہ درست نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے یہ مختلف مذاہب کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آتی ہیں روحیں واپس آتی ہیں روحیں بے چین ہوتی ہیں گھومتی رہتی ہیں بد روحیں ہوتی ہیں ایسا کوئی تصور مسلمانوں کے ہاں بلکل بھی نہیں ہے ہاں اس کی روح کس طرح کی ہے وہ درجہ کونسا پا گئی وہ جنت کے آلہ اللیجین میں داخل ہوئی یا سجین میں قید ہوئی اس کے دو ہی ٹھکانے ہیں رہا یہ سوال کہ وہاں سے واپس آنے کی کوئی خواہش کرے گا صرف دو لوگ واپس یعنی دو طبقات وہاں سے واپس آنے کی خواہش کریں گے اور دو طبقات ایک تو یہ جیسے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے یہ کافر منافق فاسق فاجر ان سب کی خواہش ہوگی کہ ہمیں واپس بھیجا جائے مومن کوئی واپس نہیں آنا چاہے گا الا شہید کے شہید یہ کہے گا اللہ یہ جو تیری راہ میں جان قربان کرنے کی لصت ہے وہ ایسی باکمال ہے اور اتنی عالی ہے کہ تُو مجھے پھر زندہ کر پھر تیری راہ میں شہید کیا جاؤں پھر تیری راہ میں سینے پہ گولیاں کھا کے آؤں یہ جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں یہ جو سرحدات پہ ہمارا دفاع کرتے ہوئے اپنے رب کے ہاں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں یہ جہاد کے اندر لوگ قربان ہوتے ہیں یہ یہ لوگ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج وہ جو لذت گولی کھانے میں تھی وہ جو لذت تیر کھانے میں تھی وہ جو لذت تیری راہ میں قربان ہونے کی تھی وہ ایسی آلہ ہے کہ میں وہ لذت بار بار حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے زندہ کر سمہ اوہیہ سمہ اقتل پھر میں قتل کیا جاؤں سوائے شہید کے مومنوں میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں واپس بیج اور کافروں کو واپس بیجا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو قید ہیں اس لیے یہ عقیدہ یہ نظریہ باطل ہیں ہم آگے آتے ہیں کہ جو دوسری بڑی خواہش ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو یہاں سینگ والی اور بے سینگ بکری کو لائے جائے گا اور دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو مارا ہوگا ظاہر ہے یہاں دنیا میں جانور بھی ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ ظلم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ان سے زیادتی کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کا مثال کے طور پر بیان کیا کہ وہ بے سینگ والی بکری جو ہے آج اس کو بھی سینگ دیے جائیں گے اس کو کہا جائے گا تو اپنا بدلہ پورا کر اور وہ سینگ والی بکری کو مارے گی اور اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا دونوں مٹی ہو جائیں گے پرندے مٹی ہو جائیں گے ساری کائنات کے جاندار مٹی ہو جائیں گے جب یہ انسان دیکھے گا کہ یہ سب تو مٹی ہو گئے اور میرا حساب لیا جائے گا میں تو مٹی نہیں ہو سکتا تو اس وقت اس کی خواہش کیا ہوگی یا لیتنی کن تو ترابہ کاش میں بھی مٹی ہو سکتا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا کاش میں انسان ہوتا ہی نہ یہ اس کے خواہش ہوگی کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا آج مجھ سے حساب لیا جاتا تو میں بھی مٹی ہو جاتا لیکن یہ خواہش خواہش ہی رہے گی اس لیے کہ کسی کی خواہش پر اس کی تخلیق تبدیل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے یہ خواہشیں کہ یہاں آپ دیکھئے فرق دیکھئے زمین پر رہتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے اس زندگی عالم دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی خواہشوں کا کیا عالم ہے آپ اپنے رب سے خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ اگر جائز کے زمرے میں داخل ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے آپ سالہ سال کی گناہوں کے بعد اس کے گھر آتے ہیں یا اس کے سامنے بیٹھتے ہیں یا اس کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے آپ رزق چاہتے ہیں وہ رزق عطا کرتا ہے آپ مال چاہتے ہیں مال دیتا ہے اولاد کی خواہش کرتے ہیں اولاد عطا کرتا ہے یہاں خواہشات یہاں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زمین پر بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے یہاں آپ کی ایک ایک بات ایک ایک خواہش ایک ایک رویہ اور ایک ایک تمنا کا جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو یوں سمجھئے کہ جواں اس کو ریوارڈ عطا کرتا ہے یا اس کو مان لیتا ہے یا اس کو عطا کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن آخرت میں جنتیوں کی ساری خواہشیں پوری ہوں مرنے کے بعد ان سے کہہ دے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یہ ان سے کہا دے گا یہ جنت میں جانے والوں سے کہا دے گا خواہش کرو کہو کیا چاہتے ہو بولو کیا تم تمہاری خواہش کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ سب کچھ تمہیں یہاں بلے گا تو اس پرندے کی وہ خواہش کرے گا گوشت کھانے کی یا اس کے گوشت کے بارے میں تصور کرے گا تو پرندہ خود ہی اتر آئے گا پھل جھکے ہوئے پھل پھلوں کی خواہش کرے گا پھل پیش کر دیے جائیں گے کہیں اس کو جانا کوئی مشکت نہیں ہوگی یہ جنت میں اس کی ساری خواہشات پوری ہوں گے لیکن جہنم میں یہ چیخے گا روئے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ تھوڑا سا ہمیں پانی دیا جائے یہ خواہش کرے گا کہ تھوڑا سا عذاب ہی کم کر دیا جائے تھوڑے عذاب میں کمی ہی کر دی جائے اور بالآخر ان سے کہا جائے قَالَقْسَهُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ بدبخت و خاموش ہو جاؤ اب تمہاری بات بھی نہیں سنوں گا یہ بہاں جو جہنم ہے اس میں جہنمی کی کوئی خواہش قبول نہیں کی جائے وہ تمنہ ہی کرے گا وہ خواہشات کرے گا لیکن ان خواہشات پر اب کوئی کان نہیں رکھنے والا جو دنیا میں خواہش کرتا تھا تو دنیا والے بھی حاضر ہوتے تھے اور عرش والا بھی اسے عطا کرتا تھا لیکن آج وہ روئے گا چکے گا چلائے گا اور اس کی ایک خواہش پر بھی کوئی کان رکھنے والا اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو یہ خواہش کرے گا یا لیتانی کنتو ترابہ کاش میں مٹی ہو جاتا کاش میرا حساب نہ لیا جاتا لیکن یہ بات یاد رکھیے ہر شخص کا حساب ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا اللہ تعالی نے یہاں بڑی واضح اور بڑا بلیگ جملہ استعمال فرمایا ہے ذرر آپ دیکھئے کہ ہم جو مایا چیزیں ہیں ان کو لٹر کے ساتھ مابتیں ہیں جو ٹھوس چیزیں ہیں ان کو کلو گرام کے ساتھ تولتے ہیں اور اگر سونا چاندی ہو تو ہم گرام میں آتے ہیں اور اسی طرح مختلف جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہمارا جو ان کو مابنے کا یا تولنے کا جو پیمانے ہیں وہ مختلف ہیں لیکن آمال کو تولا جائے گا ذرے سے اب ذرہ کیا ہوتا ہے اس تحقیق میں آپ دیکھئے ذرا کبھی وقت نکال کے دیکھئے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے اور سائنٹیفک علوم حاصل کرنے والے ہمارے ہاں آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے سائنس کے ساتھ وابستہ ہے اب ذرے کو دیکھئے کہ ذرہ کیا ہے کس قدر اس کی لطیف حیثیت ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس ذرے کے برابر بھی جس کو کائنات ذرہ مانتی ہے اس ذرے کے برابر میں اگر ایک خیر کی کام ہوا ایک نیکی ہوئی اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا اور ذرے کے برابر اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا تو ہر کسی کا وغوزی الکتاب کتاب آئے گی کتاب لائی جائے گی عمال نام لائے جائے گا اور کتاب کو دیکھ کے یہ کیا کہے گا ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ کل بھی رکھا کہ یہ کہے گا مال حاضر کتاب لائیو غادر و سغیرہ تنولہ کبیرہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی اللہ احسا ہر چیز کو لے آئی اس نے میری آنکھ کے گوشے سے میں نے جو کسی کے لیے نفرت کا اظہار کیا تھا وہ بھی لے آئی میں نے آنکھ کے اشارے سے جو کسی کی توہین کی تھی وہ بھی لکھ لی اس نے میرے ہونٹوں کی جنبش سے جو کسی کے لیے تمسکر تھا وہ بھی لے آئی اس نے میرے رویے میں جو کوئی محمل لفظ سے کسی کی توہین تھی وہ بھی لے آئی یہ کیسی کتاب ہے اس کتاب نے میری ہر بات کو سامنے لا رکھا میں تنہائی میں کسی کے بارے میں کیا کہتا رہا یہ بھی لے آئی مجلس میں میری کونسی بات کا کیا مطب تھا یہ بھی لے آئی یہ کیسی کتاب مال حاضر کتاب یہ پچھتائے گا اس بات پر یہ کیسی کتاب ہے اس نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے لیکن اب آپ دیکھئے کہ جب اسے یہ کتاب ملے گی اور اس کی خواہش یہ ہوگی کاش مجھے بھی دہینہ ہاتھ میں کتاب مل جائے لیکن دہینہ ہاتھ میں کتاب تو ان کو ملے گی جن کے عامال درست ہوئے جن کے عامال اللہ کو پسندیدہ ہوئے جن کے عامال اللہ کی عطاعت اور فرمبرداری کے مطابق ہوئے وگرنہ اس کی خواہش کا کیا کیا اس کی خواہش کی حیثیت ہے یہ خواہش کر رہا ہوگا جب اسے دی جائے گی نا کتاب اس کے الٹے ہاتھ میں اس کے بائے ہاتھ میں اس کو تھمائی جائے گی بڑے گئی وہ ہاتھ جس ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور اس ہاتھ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر جب اس پر کتاب رکھی جائے گی تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی تکلیف کا عالم کیا ہے یہ جسے آج یقین نہیں ہو رہا ان باتوں پر یہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس کا ایک ایک پیغام سچ پر مبنی ہے صداقت پر مبنی ہے حق پر مبنی ہے اور جو پیغام اس نے اب تک جو پورے ہو چکے ہیں وہ ساری دنیا ان پر گواہ ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر ہونے والے تجربات موجود ہیں مشاہدات موجود ہیں جو کچھ کہا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تھا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى پیارے نبی علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ مکہ میں تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے حبیب آپ کا آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا تو پھر آپ نے دیکھا اللہ نے آپ کو وہاں سے نکالا دشمن آپ کو قتل کرنے کے در پہ آپ کا غیرہ ڈال کے کھڑے ہیں آپ وہاں سے نکلے کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا آنے والے دنوں میں آپ کو خیر ملے گی آپ وہاں سے نکلے وہ غار پہ پہنچے غار میں سامنے کھڑے ہو کر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَرَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آپ وہاں سے نکلے آپ مسجدِ آپ قبعہ میں پہنچے قبعہ سے آپ مدینہ میں آئے ہیں اور مدینہ میں یہ بار بار جنگیں مسلط کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا آپ زخمی تو ہوئے آپ شدید زخمی تو ہوئے لیکن آپ موجود اور محفوظ رہے اور اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی گئی آپ کو غزمہ احضاب کے بعد ایک اخلاقی فتح حاصل ہوئی ایک بڑی فتح حاصل ہوئی اور وہ فتح پیش خیمہ ثابت ہوئی فتح مکہ کا اللہ نے آپ کو فتح مکہ بھی کروا دی آپ کو ہنین بھی فتح کر کے دے دیا تائف بھی فتح کر کے دے دیا اور ایک وہ وقت بھی آیا جب قوم فوج در فوج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئی کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا آنے والا وقت آپ کے لئے بہتر سے بہتر ہوگا اور اگر ہم اسے آگے لے جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہے ہر آنے والا دن آپ کی شریعت کے لئے آپ کے مقام کے لئے آپ کے مرتبے کے لئے پہلے سے بہتر پہلے سے عالی پہلے سے عرفہ اور قیامت کا دن آ جائے گا جب آپ کے مقام کی ایک انتہا یہ بھی ہوگی کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ کے عطا کردہ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ فرماتے ہیں یوحشر الناس وعلا قدمیہ یوم القیامت میرے قدموں کے سامنے میرے قدموں تلے یعنی میرے قدموں کے برابر پوری کائنات کو پوری انسانیت کو کھڑا کر دیا جائے گا میں حاشر ہوں یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو اللہ نے اس لئے عطا فرمایا کہ قرآن میں ایک وعدہ آپ سے کر دیا اے میرے حبیب آنے والا ہر لمحہ تمہارے لئے بہتر 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 ہوگا تو یہ بات یاد رکھو میں نے یہ بات آپ کو دلیل کے طور پر دی ہے کہ جو اللہ کے وعدوں پہ اللہ کی کتاب پہ یقین نہیں کرتا پھر اس کے ہاتھ میں یہ عمال نامہ آئے گا الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور پھر یہ چیخے گا یہ قرآن مجید ہے یا لئی تنی لمعوتا کتاب یہ خواہش کرے گا کاش مجھے کتاب دیی نہ جاتی ہے کاش یہ کتاب مجھے پکڑائی نہ جاتی لیکن اب اس خواہش کا کوئی احترام کر سکتا اب اس خواہش کی وجہ سے اس کی کتاب رکھ سکتی یا کتاب کا فیصلہ بدلا جا سکتا جبکہ آپ نے دیکھا اسی جگہ پہ قرآن مجید کے اندر ہی اسی سورہ کے اندر ہی انہی آیات سے پہلے اللہ نے مومن کا تذکرہ کیا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَوْ بِيَمِينِ اور وہ جو ایمان والا تھا جو دنیا میں بھی رائٹس تھا رائٹ جگہ پہ کھڑا تھا صحیح جگہ پہ کھڑا تھا صحیح فیصلے کرتا تھا صحیح کام کرتا تھا آج اس کی کتاب بھی اس کے اردائے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاؤ مُقْرَوْ كِتَابِيَا تو وہ خوشی سے چلائے گا خوشی سے پکارے گا دیکھو میری کتاب کو پڑھو اس کتاب کو اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِيَا کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ میری ملاقات میرے رب سے ہونے والی ہے اس لیے میں نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو میں نے اپنی زندگی کی ساری خواہشات کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیا آج اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِيَا وہ جو یقین مجھے دنیا میں تھا آج میری ملاقات میرے رب سے ہو گئی آج یہ کتاب مجھے دائیں ہاتھ میں دے دی گئی پڑھو میری کتاب کو میرا یقین یہ کہتا تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّازِيَا فرمائے یہ جو جس کو دائیں ہاتھ میں ملی نا یہ ہے اب پسند دیدہ زندگی میں عَيْشَةِ الرَّازِيَا راضی رہنے والی مرضی کی زندگی خواہشات سے پر تمناوں سے لبریز زندگی میں عَيْشَةِ الرَّازِيَا اور دوسری طرف وہ چلا اٹھا یَا لَيْتَنِ لَمْ عُوتَا كِتَابِيَا کاش مجھے کتاب دینا جاتے وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا میرا حساب کیا ہی نا جاتا یَا لَيْتَهَا کَانَتِ الْقَازِيَا پھر یہ خواہش کرتا ہے کاش کاش میرا فیصلہ ہی نا ہوتا کاش میرا فیصلہ ہی نا ہوتا مجھے تاخیر کروا دی جاتی میں عشر کے میدان کی سختییں جھیلتا رہتا اس انتظار میں رہتا کہ میرا فیصلہ شاید اچھا آ جائے کاش مجھے یہ فیصلہ سنائی نا جاتا کاش میرے سامنے یہ فیصلہ آتا ہی نا مَا أَغْنَا أَنِّي مَالِيَا جس مال کو کمانے کے لیے میں کھپ گیا مر گیا کمر دہری ہو گئی دن رات میں نے ایک کر کے کمپیٹیشن کا زمانہ مادیت کا زمانہ دینداری سے دوری کا زمانہ مَا أَغْنَا أَنِّي مَالِيَا وہ جو میں نے سب کو چھوڑا تھا اور مال کے پیشے بھاگا تھا آج اس مال نے مجھے نہیں بچایا ہے حالا کہ انی سلطانیہ میری جو وہ سلطانی وہ جو جمہوری اقتدار تھا اور وہ جو اختیار تھا وہ جو طاقت اور منصب کے نشے تھے آج میرے کسی کام کے نہیں ہے حالا کہ انی سلطانیہ جب یہ چیخ چلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہا جائے گا خضوح فغلوح سم الجحیم صلو پکڑو اس بدبخت کو پکڑو اس بدبخت کو کال تک تو ہماری بات نہیں سنتا تھا اور آج کتنی اس کی زبان چلتی ہے اٹھاؤ اس کو پکڑو اس کو اور جہنم میں پھینک دو اس کو سم مفی سلسلتن ذرعوحا سبعونا ذرعا انفس لکوح ستر ستر گز لمبی زنجیریں باندو اس کو اور اتنی زنجیریں باند کر اس کو پھینکو موں کے بل جہنم میں اللہ اکبر اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے یہ کیا انجام ہوگا اور یہ خواہشات ہوں گی یہ تمنایں ہوں گی لیکن اب ان تمناوں کو ان خواہشات کو کوئی نہیں سنے گا کوئی ان پر رحم نہیں کرے گا ان خواہشات پر جو دنیا میں تمہاری ایک کے خواہش تمہاری تمناوں تمہاری عرضوں تمہارے دل سے نکلی ہوئی باتیں تمہاری زبان سے آنے والی جو جملے ہیں ان کا اتنا خیال کرتا ہے تو کچھ بھی مانگ لو وہ عطا کر دیتا ہے اس کا دعویٰ تھا اس کا وعدہ تھا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے میرے حبیب میرے بندے میرے بارے میں تم سے کوئی سوال کریں تو بتاؤ میں ان کے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَدْدَّائِزَدْعَانِ وہ مجھے جب بھی پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی پکارتے ہیں جس وقت بھی پکارتے ہیں جس کیفیت میں پکارتے ہیں جس ضرورت کے ساتھ پکارتے ہیں میں ان کی باتیں سنتا ہوں ان کو جواب دیتا ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَدْدَّائِزَدْعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی اللہ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں یہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا جواب کیوں نہیں دے رہے محبت کا محبت سے اسی طرح ایک اور خواہش ایک اور تمنا ایک اور عارض جو یہ انسان وہاں جا کے کرے گا اور اپنی ناکامی کو دیکھ کر اس کے بعد یہ تمنا کرے گا جسے پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کا انسان ان چیزوں کا شکار ہے آج کا نوجوان بالخصوص ان باتوں کا شکار ہے یہ کیا خواہش کرے گا یہاں انسان بہت اچھے اچھے دوست بناتا ہے ظاہر ہے رشتہ دار تو وہ خود نہیں بناتا مہاباپ کی طرف سے مل جاتے ہیں یا بیوی کا انتخاب کرنے کے بعد وہ رشتے سارے مل جاتے ہیں تو رشتے بنانا تو عام طور پر اس کے بس کی بات نہیں یہ اپنی مرضی سے کسی ماں اور کسی باپ کے ہاں تو پیدا نہیں ہو سکتا وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے لیکن دوستی اختیار کرنے میں اور دوست بنانے میں لوگوں کو اپنے لوگوں کے مجلس میں کسی میں شریک ہونے میں اور کسی خاص آدمی تک پہنچنے اور رسائی حاصل کرنے میں یہ کوشش کرتا ہے بلکہ یہاں پر لوگ اپنے دوستوں پر فخر کرتے ہیں کون سے دوستوں پر کوئی کسی مارکیٹ کا چودری ہو طاقتور ہو لوگ اس سے ڈرتے ہوں لوگ اس کے دب دبے کے سامنے اس کے روپ کے سامنے جھکتے ہوں تو یہ بتلاتا ہے فخر سے کہ یہ میرا دوست ہے کسی طاقتور مجرم کے ساتھ اس کی دوستی ہو تو اس طاقتور مجرم پر اتراتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے کسی بہت عالی افسر کے ساتھ اس کی دوستی ہو اس کے تعلق پر اتراتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے کسی سیاستدان کسی فوجی سربراہ یا فوجی ذمہ دار یعنی مختلف مدارج ہیں اس کے کہ یہ ان کی دوستی پر فخر کرتا ہے اور لوگوں پر اپنے ان تعلقات کا روپ جھڑتا ہے کہ میرا فلان سے بھی تعلق ہے اور فلان سے بھی تعلق ہے یہ شادی بیعہ کے معاملات پر اظہار کرتا ہے اپنی اپنے جو روپ دب دبے کا اور اپنی جو ستوت ہے اس کا اظہار کرتا ہے بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کی شادی پر اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر تصریف لاتے ہیں تو اس پر یہ نا لوگوں کے سامنے فخر جمارہ ہوتا ہے کہ دیکھو میرے دوست کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج اور پھر یا کوئی بڑی اہدداری اور منصب حاصل کرتا ہے تو پھر وہ عام طور پر اپنے کمزور اور غریب دوستوں سے اپنا تعلق بھی توڑ لیتا ہے ان سے دور ہٹ جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور ترضی حمل دیکھ لو کتنا مختلف ہے آپ تو اپنے غریب دوستوں کے ساتھ ساری زندگی اسی طرح سے محبت کرتے رہے جب آپ کی جماعت بہت تھوڑی تھی تب بھی جب آپ کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا جارہا تھا تب بھی اور جب آپ خود طاقت میں آئے اور خود مقتدر ہوئے اور خود حاکم بنے تب بھی آپ کا اپنے کمزور اور غریب دوستوں کے ساتھ تعلق ویسے کا ویسا رہا اسی ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے ایک صحابی جس کا نام ہم نے شاید کسی پروگرام میں اس کی مثال پہلے بھی پیش کی ہے ایک صحابی جن کا نام ظاہر ہے اور یہ گاؤں سے آنے والا ایک شخص ہے جس سے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر کے ہم شہری ہیں اور ہمارا ظاہر دہاتی ہے یعنی تعلق ہے یہ ہمارا گاؤں کا رہنے والا دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں اور آپ نے اس غریب آدمی جو اپنے گاؤں سے سبزیاں اور ضرورت کی چیزیں اور سوغاتے لاکر شہر میں بیچتا ہے اور اپنی روزی روٹی کا بندرس کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توفیت آئی فلا کے دیتا ہے آپ نے اسے ایک دن بازار میں دیکھا وہ اپنی چیزیں فروخت کر رہا ہے آپ نے پیچھے سے اس کو جا کے آپ نے بازوں کی گریفت میں لے لیا اور پوچھا کہ کون اس شخص کو خریدے گا اس نے جب گھوم کے دیکھنا چاہا کہ کون کس نے مجھے جھکڑا پہلے محسوس نہیں کر پایا اور جب اس نے آپ نے گریفت تھوڑی ڈھیلی کی اور اس نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر وہ آپ کی گریفت سے آزاد ہونا نہیں چاہتا بلکہ اپنی کمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متحر سینے کے ساتھ مس کرنا یا لگانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ سوال کریں میں یشتر ای حاضر عبد یہ غلام کون خریدے گا تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مجھے خریدے گا گاؤں کا رہنے والا ایک دہاتی سا آدمی اور میں کوئی حسین و جمیل بھی نہیں میں کوئی ہنرمند بھی نہیں میں مالدار بھی نہیں کون مجھے خریدے گا میں تو بڑا سستہ آدمی ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ لستہ بکاسد آپ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک بلکل بھی سستے نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے نزدیک بڑے مہنگے بڑے قیمتی ہیں آپ اپنے دوست کا حسنہ بڑھا رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں محبت کر رہے ہیں تو ہم ہمارے ہاں یہ رواج پائے جاتا ہے کہ طاقتور دوستوں پر فخر کرتا ہے چاہے وہ طاقتور دوست کرپٹ ہوں چاہے وہ طاقتور دوست مجرم ہوں ان پر فخر کرتا ہے وہ دوست جو اس کو نماز کی طرف نہیں لے جاتے ہیں بلکہ اس کو اٹھا کر کسی سینما حال میں پہنچا دیتے ہیں اور کسی غلیز اور فہنش بات اور مجلس میں الجھا دیتے ہیں جو اس کا راستہ نیکی سے ہٹا کر کسی گناہ کی طرف لگا دیتے ہیں ان پر فخر کرتا ہے اور کسی نیک دوست کی بات کریں تو اس سے اپنے تعلق کو چھپاتا ہے یہ نہیں بتاتا کہ اس کا فلان عالم دین سے تعلق ہے یہ نہیں بتاتا کہ فلان جو مسجد کا امام ہے وہ اس کا دوست ہے فلان جو نیک آدمی ہے وہ اس کا دوست ہے فلان غریب سے اس کی دوستی ہے یہ نہ غریبوں کی دوستی کو ظاہر کرتا ہے اور نہ نیکوں کی دوستی کو ظاہر کرتا ہے ہاں ظاہر کرتا ہے اپنے تعلق پاستے رشتے ناتے تو صرف اور صرف ان ستوہدہ لوگوں کی طرف ان طاقتور لوگوں کے ساتھ ان مجرموں کے ساتھ ان اس معاشرے کے آزار اور عذیت دینے والے لوگ جن سے لوگ ڈرتے ہیں جن سے لوگ مرعوب ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فلاں میرا دوست ہے آئیے دیکھئے ذرا اس بات کے حوالے سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یہ جب وہاں جائے گا اور وہاں دیکھا اس نے کہ وہ جو نیکی حدیث میں کیا آتا ہے آپ نے فرمایا دوست کی مثال اچھے اور برے دوست دوست کی مثال ایسے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہیں جیسے کسی کی دوستی کسی اتار کے ساتھ کسی اتر فروش کے ساتھ ہو کسی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے کچھ نہ بھی کرے تو بھی اس کے بدل سے خوشبو آئے گی ظاہر ہے آپ جب اتر کی دکان میں جائیں گے اور وہاں آپ کچھ بھی نہ کرے وہاں بیٹھے رہیں اور کوئی آپ کا کردار نہ ہو تب بھی آپ جب وہاں سے آئیں گے تو کچھ نہ کچھ خوشبو آپ کی وجود سے بھی آئے گی اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کے ساتھ یہ مثال دی ہے اس کی تنقیص نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مثال دی ہے جیسے لوہار کے ساتھ دوستی ہو جو اپنی بھٹی کو ہر وقت آگ میں اس میں آگ اندن ڈالتا رہتا ہے اور اس میں لوہا جو ہے اس کو گرماتا اور پگلاتا رہتا ہے اور اس کی جو آگ کی اور اس کی بھٹی کی جو ایک تو دھوما مسلسل اور دوسرا اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس سے جو ذرات اٹھتے ہیں وہ اس کے کپڑوں کو آلودہ کرتے ہیں یعنی برے دوست کی مثال یہ ہے اگر دوست برا ہو تو جب اس کے پاس سے آٹا ہے جیسے لوہار کے پاس سے آنے والا اس کا چہرہ کالا ہوگا مو کالا ہوگا اور دھویں کسرات ہوں گے اور بدبو آئے گی اور اس کے کپڑے جل سکتے ہیں ایسے ہی برا دوست اس کے پاس بیٹھنے والا اس سے برائے ہی لے گا اچھا ہی نہیں لے سکتا اور اچھا دوست اس کے پاس بیٹھو گے تو اچھا ہی ملے گا آپ نے مثال دی ہے اب اچھے برے دوست کی یہاں پہچان نہیں ہو پارے اس کو لیکن وہاں کیا کہے گا جب وہ دیکھے گا نا مسجد والے دوست جو اس کو نماز کی طرف لے جاتے تھے نیکی کی طرف لے جاتے تھے نیکی کی بات کرتے تھے اور یہ جھٹک دیتا تھا ان کا ہاتھ وہ اسے کہتے تھے کرپشن نہ کرو رشوت نہ لو چوری نہ کرو ڈاکے نہ ڈالو تو یہ ان کی بات نہیں سنتا تھا اور ان کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ ناتہ نبھاتا تھا جن کو طاقتور سمجھتا تھا آج جب ان غریبوں کو ان کمزوروں کو ان نیکوکار لوگوں کو اپنے ان پرانے دوستوں کو دیکھے گا جو نیکی کی دعوت دیتے تھے کہ وہ جنت جا رہے ہیں اور یہ اپنے ان بدبخت دوستوں کے ساتھ جہنم جا رہا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوگی جو آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے ہاں دوستی کا مایار اور دوستی اختیار کرنے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ دوست کس لیول کا ہونا چاہیے کردار اچھا نہ ہو تو وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیدہ ہائے کاش میں نے یہ فلان فلان بدبخت یہ فلان فلان چودری فلان فلان بدماش یہ فلان فلان گنڈے فلان ڈان سے فلان طاقتور مجرم سے اور فلان نام نہاد اہدے دار سے فلان کرپٹ افسر سے کاش میرا تعلق نہ ہوتا کاش میری دوستی نہ ہوتی لیتنی لم اتخذ فلانن خلیدہ کاش میرے یہ دوست نہ ہوتے جنہوں نے مجھے گناہوں کی دلدل میں دکیل ڈالا کاش میرے یہ دوست نہ ہوتے کاش میرے اچھے دوست ہوتے جو مجھے نیکی کی دعوت دیتے ہیں نیکی کی بات کرتے ہیں اب نیکوں کی بات سنیئے کہ اللہ تعالی نے دوستوں کی بات کی ہے نا یہاں پہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ یہ جو آخری دو کیفیات ہیں صبر کی تلقین اور حق بات کی وسیعت یہ آدمی کو اس کے دوست ہی کرتے ہیں اس کے قریبی یہی کرتے ہیں جو اس پر اثر رکھتے ہیں نیکی کی بات اگر یہ صحابہ کے تذکرہ بھی ہے کہ وہ ایسے مخلص تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو صبر کی استقامت کی اور ایک دوسرے کو نیکی کی وسیعت کرتے تھے ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے حوصلہ افضائی کرتے تھے وہ حوصلے توڑا نہیں کرتے تھے تو یہاں یہ ایک تمنا ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ کاش میرے دوست اچھے ہوتے لیکن وہ وقت گزر چکا جب آپ کو دوست اختیار کرنے کی جو ہے وہ اجازت تھی اور آپ اچھے اور برے دوست اختیار کر سکتے تھے آپ نے بروں کا انتخاب کیا اچھے دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کی آج اس کا خمیازہ آپ بغت رہے ہیں کہ آپ کے دوست آپ کو جہنم لے جانے والے بن گئے اس لیے کہ آدمی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ایک آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ان کو پہچاننا ہے تو آپ کی مجلس ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ کے پاس ابو بکر آئے تھے صدیق قرار پائے آپ کے پاس عمر آئے تھے فاروق قرار پائے آپ کے پاس عثمان آئے تھے زنو رہن قرار پائے آپ کے پاس حضرت علی تشریف لائے تھے اور اللہ نے ان کو اصد اللہ قرار دلوا دیئے یعنی جو رسول اللہ سے ان کے قریب ہوا یہ آپ کی مجلس کا کمال تھا یہ آپ کی دوستی کا کمال تھا کہ وہ ویسے ہی بلندی اور عالی مقام اختیار کر گیا اور جو ظاہر ہے ابو جال کا دوست ہوگا اس کا ٹھکانہ بھی ابو جال کے ساتھ ہوگا اور اس میں ایک اور میں آخر میں مثال پیش کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ایک صحابی کا ذکر مجھے یاد آتا ہے جو سید عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے میں جب گھر چلا جاتا ہوں تو مجھے بے چینی ہوتی ہے میں آپ کو دیکھتا نہیں تو مجھے یاد تڑ پاتی ہے میں محسوس کرتا ہوں اور بھاگ کے آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آخرت میں جاؤں گا تو آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہوگا تو میری میں وہاں آپ کو دیکھنا پاؤں تو پھر میرے لیے کیا پیغام ہے یعنی میں کیا کروں گا کہ میں تو آپ کو دیکھوں نہ تو مجھے چین نہیں آتا تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ بہت بڑا پیغام ہے ہم سب لوگوں کے لیے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی معیت مل جائیں تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا آپ اچھوں سے محبت کرتے ہیں تو اچھوں کے ساتھ ہی آپ جائیں گے آپ نیکوں سے محبت کرتے ہیں تو نیکوں کے ساتھ ہی آپ کا ختمہ ہوگا یہ انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے حضرت یوسف اسلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفنی مسلمہ وعلہقنی بسالحین اللہ مجھے نیکوں کا مجھے موت دے تو مسلمان والی اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور اللہ کے نبی سے ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں سکھائی ہیں کہ ہم نیک و کار لوگوں کے ساتھ الہاق کی اور ان کے ساتھ معیجت کی اور جنت میں ان کے ساتھ کی دعا کیا کریں آئیے اپنے دوست چنتے وقت ان کے کردار پر نظر ڈالو تاکہ پتا چلے کہ وہ آپ کو جنت کے راستے پر لے جانے والے ہیں یا جہنم کی راہوں کے طرف لے جانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ خواہشات جو ہم کسی کردہ نہ کردہ معاملے میں آخرت میں جا کے کرنے والے ہیں ان خواہشات کو تبدیل کریں اور ان خواہشات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کریں جو ایک کافر کی فاسق و فاجر کے خواہشات ہوں گی اللہ ہمیں مومن والی خواہشیں دنیا میں عطا فرمائے اور ان ساری خواہشوں کو جو یہاں زیر تکمیل ہیں یا نامکمل رہ گئیں اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی عطا فرما دے جس زندگی میں ہماری ساری خواہشات توری ہو جائیں گی یعنی جنت کے زندگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین